یہ جو آپ درزگاہ دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر حضرت مولانا عشرف علیہ ثانوی رحمت اللہ علیہ حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اور حضرت مفتی کفائت اللہ رحمت اللہ علیہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے تولیغ کے اقابر اور بڑے بڑے بزرگ اس کے اندر پڑے ہیں اولیاء اللہ اس کے اندر پڑے ہیں آپ کبھی اس کے اندر جائیے گا نا تو آپ کو ایسی نورانیت محسوس ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے خدا کی قسم اس کے اندر جائیے گا بیٹھئے گا تھوڑی سی دیر بڑی قلب کو سکون ملے گا اور یہ رومال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جببہ مبارک سے مس تھا یعنی جو حضور کا ریل جببہ ہے وہ اس میں لپٹا ہوا تھا وہ اس میں رکھا ہوا تھا اور یہ ترکی سلطنت عثمانیہ کی جانب سے حدیہ ملا گیا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اس وقت دارلوم دیوبن میں ہمارے ساتھ ہیں وزٹ کرائیں گے آپ کو دارلوم دیوبن اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں دارلوم دیوبن کا مین گیٹ ہے یہاں سے دارلوم دیوبن کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور یہ دار الحدیث ہے دار الحدیث یعنی قدیم دار الحدیث اس وقت تو اس کے اندر جو پڑھائی ہوتی ہے وہ حفتم عربی کی ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑی نورانیت ہے اس کے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو اندرونی حصہ بھی دکھائیں گے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں جائیں کبھی تو اس کے اندر جائیے گا دیکھیں کہ کیسی نورانیت ہے سامنے اساتیزہ بیٹھ کر پڑھاتے ہیں اب تمہارا بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس درزگاہ میں ہم نے پڑھا ہے بڑے بڑے اکابر نے اس میں پڑھا ہے مولانا شرف علی اتحان و رحمت اللہ علیہ یا حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ یا حضرت مولانا مفتی قفائت اللہ رحمت اللہ علیہ یا ان کے علاوہ ابھی اس کے اندر طلابہ بیٹھ کر یہ بڑی پرانی درزگاہ ہے اور اس کے اندر ایسی نورانیت ہے ایسی نورانیت ہے کہ آپ اس کے اندر آ کر تھوڑی دیر بیٹھیں گے نہ آپ کو خود سکون محسوس ہوگا اور سامنے آپ دیکھی رہے ہیں یہ دار جدید بن رہی ہے اور یہ دارلوم دیوبن کی جو قدیم دارل حدیث ہے اس کے برابر میں ہے فیلحال جو آپ دیکھئے گا کتب خانہ دارلوم دیوبن کی لائبریری یہ آپ کو شوٹ دکھا رہا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی لونگ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا دیکھے گا کتنی کتابیں ہیں ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں ہزاروں کے لاکھوں سے بھی زائد کتابیں ہیں ہر فن کی کتاب موجود ہے آپ یہاں آئیے گا پڑھ سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر کتاب لینے ہوتی ہے کسی بھی فن سے تعلق سے آپ کو مطالعہ کرنا ہو یہاں آتے ہیں طلبہ یہاں پڑھتے ہیں طلبہ اور مطالعہ کرتے ہیں طلبہ بہرحال اب یہ وہ رمال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جببہ مبارک سے مست تھا یعنی ریل جببہ جو ہے نا وہ ریل جببہ ترکی کے اندر موجود تھا اور یہ رمال جو ہے اس کے اندر وہ جببہ لپٹا ہوا تھا اور یہ حدیہ دیا تھا شیخ علند رحمت اللہ علیہ کو ترکی کے بادشاہ نے یعنی اوریجنل ہے یہ اور حدیہ دیا تھا مالی امداد سے ہندوستان میں ہندوستان کی جانب سے سب سے زیادہ امداد شیخ علند رحمت اللہ علیہ نے جنگ بلقان میں پہنچائی تھی تو اس وجہ سے یہ حدیہ ملا تھا شیخ علند رحمت اللہ علیہ کو جو آج بھی دارلوم دیوبند کے اندر رکھا ہوا ہے سبحان اللہ اس کو دیکھ کر تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور آپ یقین جانئے یہ اوریجنل ہے اوریجنل یعنی جو اوریجنل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جببہ تھا اس جببے سے یہ مز تھا یہ اوریجنل ہے اور آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں سلطان المعظم ترکی نے دارلوم دیوبند کو تبرک دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی تبرک ہو اس کے اندر اس کی بات ہی علیدہ ہوتی ہے تو آپ آئیے گا یہاں پر یہ دار جدید ہے یہاں پر ہم رہا کرتے تھے اس پلیڈنگ کے اندر جب ہم قریباً دوہزار سولہ کی ہماری فراغت ہیں ہم اس میں پڑھے ہیں اللہ تعالی دارلوم دیوبند کو قائم و دائم رکھے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ